اسلام اکمہ یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں نوابی سوئیاں یہ بہت ہی کرنچی اور کریمی سے ٹیسٹ والی سوئیاں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو سب سے پہلے میں نے دھائی چمچ میں نے آئل لیا ہے چھوٹی چمچ کھانے والے اور میں اس کے بعد دیر پیکٹ میں نے سوئیاں لیا ہے جو ہاتھوں کے ساتھ میں بلکل ان کو سوئیوں کو چھوٹا چھوٹا کر لوں گی تو اس کے بعد یہ سوئیاں میں اس آئل میں بھونا شروع کرتی ہوں تو یہ سوئیوں والی ریسپی بہت ہی مزے کی بنتی ہے ویسے تو یہ سوئیاں کسٹرڈ اور یہ بہت سے اس کے بنانے کے طریقے ہیں لیکن آج ہم نوابی سوئیاں بنا رہے ہیں تو یہ میں نے اس میں دو چمچ میں نے بھر کے پیسی ہوئی چینی ایڈ کر دی ہے اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے بھون لیتی ہوں اور یہ چینی بھی اس میں مکس ہو جائے گی اگر آپ چینی زیادہ کھاتے ہیں تو اب اس میں تین چمچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ میں دو چمچ بھر کے ملک پورڈر کا ایڈ کر رہی ہوں یہ جو ہم اس میں ملک پورڈر ڈالیں گے اس سے ان سوئیوں کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو جاتے ہیں اور اب ہم ان کو اس پورڈر کے ساتھ اچھے سے بھون لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہماری سوئیاں کافی حد تک بھون چکی ہیں اور اب ہم انہیں کسی برطن میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ریڈی ہو چکی ہیں تو اب میں ان کو اس میں برطن میں ڈال کے اور اس کی ایک ہم لیر لگا لیں گے تو تھوڑی سی سوئیاں میں بچا کر رکھ لوں گی جو کہ بعد میں اس کے اوپر لگانے کے کام آئیں گی تبارہ سے تو یہ دیکھیں ان کو اچھے سے پریس کر لیں گے تو اس کے بعد میں نے ایک لیٹر دودھ لے لیا ہے تو اسی ایک لیٹر دودھ میں سے ایک ٹوری میں میں تھوڑا سا دودھ نکال لوں گی اور اس میں میں تین چمچ کسٹڈ پورڈر کے ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو یہ دوسرا جو ہم نے دودھ ڈالا ہوئے اس کو ہم بوائل ہونے دیں گے اور اس میں میں نے ایک چھٹکی علائچی ڈال لیا ہے تو جیسے ہی دودھ بوائل ہو جائے گا تو اس میں میں کسٹڈ ڈال دوں گی جو میں نے دودھ میں مکس کر کے رکھا ہوا تھا اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہم اس کو گھڑا ہونے تک پکائیں گے تو اس میں میں تقریباً دو سے ڈائی چمچ میں چینی ایڈ کر رہی ہوں تو اس میں بھی میں نے پسی ہوئی چینی ہی ایڈ کی ہے اور اس کے بعد میں اس میں تقریباً دو چمچ کھانے والے میں ملک پوڈر ایڈ کر دیتی ہوں تو یہ اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں تقریباً کسٹرڈ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو یہ بہت ہی مزے کی سوئیاں بنتی ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت زبدست ہوتا ہے اور یہ ہم اس کے اوپر جو سوئیاں تھی اس کے اوپر میں کسٹرڈ کی لیئر لگا دوں گی اور ساتھ ہی میں اس کے اوپر جو بچی ہوئی سوئیاں تھی ان کی بھی ایک ہم لیئر لگا دیں گے تو یہ دیکھیں ہم اس کے اوپر ہم نے سوئیاں ڈالی ہیں اور یہ سوئیوں کو میں اچھے سے پریس کر لوں گی تو یہ جب آپ کھائیں گے تو اس کے اوپر سوئیوں کی لیئر ہے اور جو نیچے ہے اور اس کے اندر میں جو کریمی سا کسٹرڈ ہے اور سائڈوں پر کرنچی سوئیاں ہیں ان کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کی لگتی ہیں تو آپ ہی میری اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اب میں نے اس کسٹرڈ کو تقریباً میں نے آدھا گھنڈا فریج میں رکھا تھا اور اب ہم اس کو ڈی شوٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی جناب کمال کی ریسپی ہماری تیار ہو چکی ہے اور دیکھیں اوپر اور نیچے کرنچی سوئیاں اور اس کے بیچ میں جو کسٹرڈ کا کریمی سا ذائق ہے وہ تو کیا ہی بات ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری ریسپی ہو چکی ہے ریڈی آبیس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تو یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہے اس کا تو اوکے جی اللہ حافظ